یہاں پہ کھجوروں پہ کافی زیادہ کھجوریں آج کا لگی ہوئی ہیں ایک کھجور سے اتار کے لے کے آیا تھا یہ کھجوریں دیکھیں کافی ماشاءاللہ سے بڑی بڑی موٹی موٹی کھجوریں ان کو رکھوں گا تو تقریباً ایک ہفتے تک یہ پاک جائیں گے ابھی تو یہ کچھیں ہیں یہ پڑی رہیں گے ایسا ہی تو پاک جائیں گے ایک دن کے آپے ٹرول دلوانے گاڑی کا تو وہاں پہ ایک کھجور دیکھی جو کہ بلکل ہی چھوٹی تھی تو اس لیے آسانی سے جانب اتر گئی تھی اس کو لے کے آیا تھا رات کو اس کو رکھتا ہوں بیگ میں تو انشاءاللہ ہفتے دیر تک یہ پک جائیں گی اسلام علیکم جی دوستو کیا اعلا امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے ٹھیک رہی اور تو امیاد رکھیں گے میں امریک صورت آپ کو آپ کے اپنے چینل میں فیلکم کرتا ہوں تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ کائن لی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو دوستو آج کل کرنسی ہماری جو پاکستان کی ہے وہ بہت نیچے جا چکی ہوئی ہے تو درہم کا ریٹ آج کل بہت زیادہ ہو گیا ہوا ہے دوستا جو طلبات کا اصد ہمارے گاؤں کا یہ اس کو پیسے بیچنے تھے اس سے پیسے لیے تھے موبائل لیا تھا اس میں سے تھوڑے سے پیسے کم پڑتے تھے تو اسے سے میں نے اس دن ساڑھے تین سو تیرہ مدار لیا تھا تو وہ ابھی پاکستان کیا ہوا تھا تو اس کو پیسے بیجنے تھے جس دن اس کو میں نے پیسے بیجے اس دن ریٹ تھا ستونجہ اشاریہ دس سربے تین دن پہلے اس کو پیسے بیجے تھے ابھی میں نے ویسے کل گھر میں بھی پیسے بیجے اور ایک دوست ہے اس نے پاکستان بلے کو پیسے دیے اور میں نے یہاں پہ بلے سے پیسے لیے تو جس ریٹ پہ یہاں پہ پیسے تھے اسی ساتھ سے ہم نے وہاں پہ پیسے لیے دو تین دن پہلے جو ریٹ تھا وہ ستونجہ اشاریہ دس تھا تو ابھی جوہین وہ ساٹھ اشاریہ دس ہو گیا ہوئے تو کرنسی آپ دیکھیں کہ ہماری کرنسی کتنی زیادہ لوگ ہو گئی ہوئی ہے جب میں فرس ٹائم یو ای میں آیا تھا دو ہزار پندرہ میں آیا تھا تو دب مجھے یاد ہے درہم کا ریٹ جوہین وہ ستائیس روحے تھا تو ابھی آپ دیکھ لیں کہ آدھے سے بھی زیادہ جوہین وہ ابھی ریٹ ہو چکا ہوا ہے پہلے ستائیس تھا تو ابھی دیکھنے کے ساٹھ سے اوپر جا رہا ہے تو دیکھیں آپ کے کتنا زیادہ کرنسی کے ریٹ میں فرق آ گیا ہوا ہے پہلے پینتی سو چھتی سو درم کا جوہین وہ لاکھ بنتا تھا تو ابھی تو سولہ ستارہ سو درم میں لاکھ بن جاتا ہے تو جن لوگ انہیں یہاں سے پیسے بیجنے ان کے لیے تو بہت صحیح ہے مگر جو لوگ پاکستان سے پیسے مگوا رہے ہیں جنہوں نے ویزا لگوانا ہے انہیں یہاں پہ مطلب کے ویزے کے پیسے جمع کروانے ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ مطلب کے مسئلے والی بات ہے جیسے کہ میرے ایک دوست نے تین ہزار درم جمع کروانا تھا یہاں پہ میں نے اس کو پاکستان میں پیسے دلوائے ایک دن پہلے پیسے دلوائے تو دوسرے دن جو ریٹ تھا تین ہزار اس نے یہاں پہ جمع کروانا تھا پیسے لیے تو ایک دن بعد کا ریٹ جو تھا وہ تین ہزار درم کے پیچھے اس کا تقریبا تقریبا اس کو بچے تھے دس نو ہزار کچھ روپے بچے تھے اسے تو جو لوگ تو پاکستان سے پیسے مگوا کہ یہاں پہ ویزے لگوا رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے کیونکہ دن با دن جو ہیں وہ ریٹ زیادہ ہوتا جا رہا ہے تو وہاں سے پیسے زیادہ بیجنے پڑتے ہیں یہاں سے تو کام بیجنے پڑتے ہیں وہاں زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں سے زیادہ بیجنے پڑتے ہیں یہاں پہ کام ہو جاتے ہیں اللہ کرے ہمارے ملک کے کچھ حالات ٹھیک ہو جائے مہنگائی کام ہو تو یہ کرنسی بھی تھوڑی سی مذہب کے بیلنس پہ آئے انہا شاید ہمارے ملک کا ہی ریٹ ساب سے زیادہ ہے تو بس دعائی کی اجازت دیئے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامیو ناثر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے ہی زمان میں رکھے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ